لیجے سنیے موہنداز کرم چندگاندھی یعنی مہتمہ گاندھی کے یاتم قطعہ ستھ کے ساتھ میرے پریوک کے چوتھے بھاگ کے دسویں اندھیائے ایک پنیس مرن اور پراشتشت کا واشن واشن سمیر گو سوامی کا ہے میرے جیون میں ایسی گھٹنائیں گھٹتی ہی رہی ہیں جس کے قرن میں انیک دھرماو لمبیوں کے اور انیک جاتیوں کے گاڑی پرچے میں آ چکا ہوں ان سب کے انبھاؤں کے آدھار پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں نے اپنے اور پرائے دیشی اور ودیشی گورے اور کالے ہندو اور مسلمان اتفا عیسائی پارسی یہودی کے بیچ میں کوئی بھید نہیں کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا ہردہ ایسے بھید کو پہچان ہی نہ سکا اپنی سمبند میں میں اس چیز کو گن نہیں مانتا کیونکہ جس پرکار اہنسہ بھرہمچر اپریگرہ آدھی یموں کی صدھی کا پریتنے کرنے کا اور اس پریتنے کے اب تک چلنے کا مجھے پورا بھان ہے اسی پرکار مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسی ابھید کو صدھ کرنے کا میں نے وشیش پریتنے کیا ہو جب میں ڈربن میں وقالت کرتا تھا تب اکثر میرے محرر میرے ساتھ رہتے تھے ان میں ہندو اور عیسائی تھے اتفا پرانت کی درشتی سے کہوں تو گجراتی اور مدراسی تھے مجھے اس میں رن نہیں ہے کہ ان کے بارے میں میرے من میں کبھی بھید بھاو پیدا ہوا ہو میں انہیں اپنا کٹم بھی مانتا تھا اور یادی پتنی کی اور سے اس میں کوئی بادھا آتی تو میں اس سے لڑتا تھا ایک محرر ریسائی تھا اس کے ماتہ پتہ پنچم جاتی کی تھے ہمارے گھر کی بناوٹ پشچم ڈھپکی تھی اس میں کمروں کے اندر موریاں نہیں ہوتی میں مانتا ہوں کہ ہونے بھی نہیں چاہیے اس سے ہر ایک کمرے میں موری کی جگہ پیش آپ کے لیے خاص برطن رکھا جاتا ہے اسے اٹھانے کا کام نو کرکا نہ تھا بلکہ ہم پتی پتنی کا تھا جو محرر اپنے کو گھر کا سا ماننے لگتے وہ تو اپنے برطن خود اٹھاتے بھی تھے یہ پنچم کل میں اتپن محرر نیا تھا اس کا برطن ہمیں ہی اٹھانا چاہیے تھا کستور بھائی دوسرے برطن تو اٹھاتی تھی پر اس برطن کو اٹھانا اسے اسہہ لگا اس سے ہمارے بیچ کلے ہوا میرا اٹھانا اس سے سہہ نہ جاتا اور خود اٹھانا اسے بھاری ہو گیا آنکھوں سے موٹی کی بوندیں ٹپکاتی ہاتھ میں برطن اٹھاتی اور اپنی لال آنکھوں سے مجھے اُلہنہ دے کر سیڑھیاں اترتی ہوئی کستور بھائی کا چتر میں آج بھی کھینچ سکتا ہوں پر میں تو جتنا پریمی اتنا ہی کرور پتی تھا میں اپنے کو اس کا شک شک بھی مانتا تھا اس قرآن اپنے اندھے پریم کے وش ہو کر اسے خوب ستاتا تھا یوں اس کے صرف برطن اٹھا کر لے جانے سے مجھے سنتوش نہ ہوا مجھے سنتوش تب ہی ہوتا جب وہ اسے ہستے مو لے جاتی اس لئے میں نے دو باتیں اونچی آواز میں کہیں میں بڑھ بڑھ اٹھا یہ کل ہے میرے گھر میں نہیں چلے گا یہ وچن کستور بھائی کو تیر کی طرح چوب گیا وہ بڑھ اٹھے تو اپنا گھر اپنے پاس رکھو میں چلی میں اس سمائے بھگوان کو بھول بیٹھا مجھ میں دیا کا لیش بھی نہیں رہ گیا تھا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا سیڑھیوں کے سامنے ہی باہر نکلنے کا دروازہ تھا میں اس اسہائے ابلا کو پکڑ کر دروازے تک کھینچ لے گیا دروازہ آدھا کھولا کستور بھائی کی آنکھوں سے گنگا یمنا بہ رہی تھی وہ بولی تمہیں تو شرم نہیں ہے لیکن مجھے ہے میں باہر نکل کر کہاں جا سکتی ہوں یہاں میرے ماں باپ نہیں ہے کہ ان کے گھر چلی جاؤں میں تمہاری پتنی ہوں اس لئے مجھے تمہاری ڈانٹ پھٹکار سینی ہی ہوگی اب شرمہ اور دروازہ بند کرو کوئی دیکھے گا تو دو میں سے ایک کی بھی شوبہ نہیں رہے گی میں نے مہ تو لال رکھا پر شرمندہ ضرور ہوا دروازہ بند کر دیا یدی پتنی مجھے چھوڑ نہیں سکتی تھی تو میں بھی اسے چھوڑ کر کہاں جا سکتا تھا ہمارے بیچ جھگڑے تو بہت ہوئے ہیں پر پریڑام صدا شب ہی رہا ہے پتنی نے اپنی عدبت شہن شکتی دوارہ وجائے پرابت کی ہے میں یہ ورنن آج تٹست بھاو سے کر سکتا ہوں کیونکہ یہ گھٹنا ہمارے بیتے یک کی ہے آج میں موہند پتی نہیں ہوں شکشک نہیں ہوں کستور بھائی چاہے تو مجھے آج دھمکا سکتی ہے آج ہم پرکھے ہوئے مطر ہیں ایک دوسری کے پرتی نروکار بن کر رہتے ہیں کستور بھائی آج میری بیماری میں کسی بدلے کی اچھا رکھے بینا میری چاکری کرنے والی سیوی کا ہے اوپر کی گھٹنا اٹھارہ سو اٹھانوے کی ہے اس سمائے میں برہمچر پالن کی وشائے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا یہ وہ سمائے تھا جب مجھے اس کا اس پہشٹ بھان نہ تھا کہ پتنی کیول سہ دھرمنی سہ چارنی اور سکھ دکھ کی ساتھن ہے میں یہ مان کر چلتا تھا کہ پتنی وشائے بھوک کا بھاجن ہے اور پتی کی کیسی بھی آجیا کیوں نہ ہو اس کا پالن کرنے کے لیے وہ سرجی گئی ہے سن انیس سو میں میرے وچاروں میں گمبیر پریورتن ہوا اس کی پرنتی سن انیس سو چھے میں ہوئی پر اس کی چرچہ ہم یتھا اس تھان کریں گے یہاں تو اتنا کہنا کافی ہے کہ جیسے جیسے میں نروکار بنتا گیا ویسے ویسے میری گرہستی شانت نرمل اور سکھی ہوتی جا رہی ہے اس پنی سمرن سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم دونوں آدرش پتی پتنی ہیں اتوہ میری پتنی میں کوئی دوشی ہی نہیں ہے یا کہ اب تو ہمارے آدرش ایک ہی ہے کشتور بھائی کے اپنے سوطنتر آدرش ہیں یا نہیں سو وہ بیچاری بھی نہیں جانتی ہوگی سمبھو ہے کہ میرے بہترے آچرن اسے آج بھی اچھے نہ لگتے ہوں اس کے سمبند میں ہم کبھی چرچہ نہیں کرتے کرنے میں کوئی سار نہیں اسے نہ تو اس کے ماتہ پتہ نے شکشہ دی اور نہ جب سمجھ تھا تب میں دے سکا پر اس میں ایک گھن بہت ہی بڑی ماترہ میں ہے جو بہت سے ہندو استریوں میں نیونہ دھک ماترہ میں رہتا ہے اچھا سے ہو چاہے انچھا سے گیان سے ہو یا اگیان سے اس نے میرے پیچھے پیچھے چلنے میں اپنے جیون کی سارتھکتہ سمجھی ہے اور سوچھ جیون بتانے کے میرے پریت میں مجھے کبھی روکہ نہیں ہے اس کارنی ادھیاپی ہماری بدھی شکتی میں بہت انتر ہے پھر بھی میں نے انبھاو کیا ہے کہ ہمارا جیون سنتوشی سکھی اور اوڑھو گاہمی ہے ابھی آپ سن رہے تھے مہنداز کرم چند گاندھی یعنی مہاتما گاندھی کی آتما کتھا ستھ کے ساتھ میرے پریوک کے چوتھے بھاگ کے دسویں ادھیائے ایک پنیس مرن اور پراششت کا واجن باچن سمیر گو سوامی کا تھا موسیقی 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 موسیقی